اچھا سوال ہے کہ اگر ہم نے کسی کلائنٹ سے زیادہ پیسے مانگے تو ڈر ہے کہ وہ باگ جائے گا اگر پندرہ سو ڈالر کا کلائنٹ کا بجٹ ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ پروجیکٹ پانچزار ڈالر میں ہوگا لیکن جیسے میں پانچزار ڈالر مانگوں گا کلائنٹ باگ جائے گا پندرہ سو بھی جائے گا تو اس کا مطلب ہے میں صرف دو ہزار پر جا کے ہارلی موں کھولوں گا تو صرف دو ہزار مانگوں گا کیونکہ ڈر ہے کہ وہ پندرہ ہزار ہو سکتا ہے کہ اس کو پہلے ہی پتاؤ کہ یہ پندرہ ہزار ہے پانچزار ڈالر کا پروجیکٹ ہے اور وہ صرف پندرہ ہزار ہے اس پلیس ہولڈر لے کے آیا ہو میں نے آپ کو صرف ایک مشورہ دیا اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے پیسے مانگنے جا رہے ہیں آپ جو فگر کوٹ کر رہے ہیں وہ فگر میچ کرتا ہے آپ کی کمیونکیشن سے پرسنیلٹی سے جو انفرمیشن آپ نے اس کو دی جو آپ نے برینڈ بنایا اور جو آپ نے سکسیس سٹوری پیچھے بنایا اس سے میچ کرتا ہے تو وہ آپ جیت کے موسٹ آب دے کیسے آپ جیت کے لیکن اگر آپ کسی آپ انڈسٹری میں نئے آئے ہو اور ابھی تک آپ نے یہ سارا پرسونا ڈیولپ نہیں کیا جو بہت ضروری ہوتا ہے جو لوگ مس کر جاتے ہیں اس کے بعد جب آپ اپنے حق کے پیسے بھی مانگو گئے تو لوگ کہیں گے شکل دیکھو مجھے کلائنٹ ایک سر کہتے تھے پاکستانی بھی اتنے پیسے لے گئے میں ایک کلائنٹ سے لیتا تھا دہزہ ڈالر ٹھیک ہے تو مجھے اس نے ایک دو دفعہ بولا اب مجھے 29 دیتا ہوں تو جب آپ سکسیس سٹوری بنا لیتے ہونا پھر لوگ آپ کو دیتے ہیں تو کبھی بھی ڈھنے کی بجائے میتھ کر لو اور ایک بات جب ڈر آ جائے یہ سارا کچھ نہیں ہے پھر بھی ڈر آئے گا تو ایک مشورہ یہ سوچ لو کہ ایک گندہ کلائنٹ ایکچلی آپ کے دس اچھے کلائنٹ برباد کر سکتا ہے لرن ٹو سی نو تکلیف میں غربت میں تنگی میں یہ کہنا مشکل ہوتا ہے بہت لرن ٹو سی نو گو فر اگوڈ کاؤسٹ ادھر وائی سی نو لیکن یاد رکھو کہ آپ میتھ پہ کرو تو کمات لگاؤ اور یاد رکھو ایک اور بات کہ جب آپ اس کو فگر دو جب آپ اس کو فگر دو تو پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کی لوجک بھی دو کہ یہ کیوں مہنگا ہے اگر کوئی سستہ اس کو بنا کے دے گا تو وہ سستہ کیسے بنا کے دے گا کلائنٹ پوچھتا ہے کہ یہ آپ بیزہ ڈالر مانگ رہے ہو فلان کنٹری سے ایک بندہ تین سو ڈالر میں کر کے دے رہا ہے پانچ سو ڈالر میں کر کے دے رہا ہے تو اس کو ویلیو جسٹیفائی کرنے پڑے گی کل میرے ساتھ یہ ہوا ہے ایک کلائنٹ میرے پاس آیا ٹھیک ہے اس نے مجھے کہا کہ یار ایک پروجیک بنوانا ہے ہیلتھ کیر کے اندر میں کام کرتا ہوں میں نے اس کو ایک فگر کوٹ کیا اس نے کہا یار یہ فلان بندہ نے اتنا کیا فلان بندہ نے اتنا کیا فلان نے اتنا کیا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر میں نے اس کو پچاس کیا ہوگا تو لوگوں نے اس کو پانچ دس کیا ہوا کہتا ہے اتنا زیادہ میں نے کہا اچھا چلے آپ کو اس سے بھی کم ملا ہوگا بلکہ اس سے کم ان سے بھی کم مل سکتا ہے آپ نے کبھی کسی ڈیویلپر سے جس نے آپ کو یہ چھوٹا اماؤنٹ بتائی ہے اس سے یہ سوال کیا کہ میرا جو سسٹم آپ بنا کے دے رہے ہو یہ کیوں ہیک نہیں ہو سکتا کہ آپ نے پوچھا اس کے وہ سیکیورٹی امپلیمنٹیشن کیا کرے گا میں نے کلائنٹ سے ایسی بولا ہم اردو میں بات کرتے ہیں میں نے کہا آپ ایک بلڈنگ خریدتے ہو اس بلڈنگ کے اندر کھڑکیاں بھی کمزور ہیں دروازے بھی کمزور ہیں بہت سارے راستے ہیں بہت ساری انٹرنسز ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے دس سال میں اس بلڈنگ کی سیکیورٹی پہ آپ کے کتنے پیسے آنگے اور اگر سیکیورٹی بریچ ہو گئی تو نقصان ہوگا وہ کتنے سالوں کا ہوگا تو کیا آپ نے اس پانچ ہزار والے سے پوچھا کہ how strong is the building کیونکہ وہ تو آپ کو کبھی پتا چلے گا نہیں most of the time وہ تو اچھی quality کے بندے سے کام کرا ہوگے تو ہوگا نا so ہم security sure کرتے ہیں ہم hippa compliance sure کرتے ہیں ہم entrance minimum رکھتے ہیں آپ کو بعد میں cost نہیں لگانی پڑے گی اور یہ وہ reasons ہیں آپ یہ سوال ان سے پوچھ لے جگہ اگر ان کے پاس logical answer ہو تو آپ ان سے کرا لیں اچھی بات ہے لیکن اگر ان کے پاس logical answer نہیں ہے تو پھر یہ آپ کا decision ہے کہ آپ بہت ساری entrances والی کمزور building پہ پوری زندگی security پہ پیسے لگانا چاہتے ہیں اور ہر رات در میں سونا چاہتے ہیں یا ایک دفع اچھی building بنوانا چاہتے ہیں چائنا کا فون بھی آپ نہیں کھول کے دیکھتے ہیں apple phone بھی آپ کھول کے نہیں دیکھتے ہیں آپ rely کرتے ہو کہ اس کے اندر جو machinery لگی ہوئی ہے وہ reliable ہے چلے گی comparatively زیادہ secure ہے زیادہ لبا جالگی صرف کیا trust ہے نا تو that's how you elevate your prices carefully last advice before you elevate your price اپنے پاؤں مضبوط کر لو میں دو طرح سے کھیلتا تھا میں کیا کرتا تھا کہ جب آپ کے پاس team ساری pact ہے survival cost ہے اس کے بعد client آیا ہے تو لے لو risk مانگ لو پانچ کپچاس لیکن اگر آپ کے پاس کام نہیں ہے آپ hand to mouth گزارہ کر رہے ہیں اور نہ آیا تو پیسے جیب سے چاہیں گے ہو سکتے company collapse کریں گے ایج تو ایج جیتے ہیں شروع میں سارے بندے ایسے ہوتے ہیں وہ ان کے علاوہ جن کو investor مل جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ ذرا زیادہ sensible ہوتے ہو لیکن جب آپ اپنی team کو utilize کر کے ایک jump لگانے کی کوشش کرتے ہو کامیاب ہو جاتے ہو تو وہ jump آپ کا normal ہو جاتا ہے اب آپ نے دس سے نیچے نہیں آنا جب آپ دس سے floor بھر دیا تو اب بیس مانگ لو کسی سے تھوڑا safe calculated risk کہتے ہیں اسے تو آپ اس طرح سے risk لے لیتے ہیں لیکن risk لینے کی timing ہوتی ہے اس لئے کبھی کسی سے یہ مت کوچھو کہ کوئی rules بتا دیں ہو سکتے ایک کی rule ایک time پہ غلط ہو سکتا ہے اسی time پہ صحیح دوسرے time پہ وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں percent to percent نہیں حالات to حالات depend کرتا ہے آپ کی company چل رہی ہے بڑی tight situation ہے آپ نے salaries نکالنی ہے آپ کے دس لوگ اگلے ہفتے free ہو رہے ہیں ان کے پاس کام کرنے کو نہیں ہو آپ کی جیب میں آ جائیں گے ادھر سے ایک client آیا جو ان دس لوگوں کو اگلے تین مینے کے پیسے دے سکتا ہے اس وقت ایک ہی آپ کے پاس option ہے تو اس کو deal different کرو گے as compared to کہ اگلے چھ مینے آپ کے لوسنگوں پہ time ہی نہیں ہے سارے occupied ہے صحیح پیسے آ رہے ہیں اس وقت ایک client آیا ہے تو اس کو آپ different deal کرو گے اس وقت آپ calculation زیادہ risk لوگے اگر آپ زیادہ پیسے مانگنا ایک rule ہے اس کو اگر اس scenario میں لگاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے اس scenario میں لگاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے rule تو ٹھیک same ہے circumstances بدلتے ہیں نا یہاں پہ آپ consultancy mentorship لے لیا کر رہے ہیں کسی سے کہ یا بھائی یہ اس situation میں میں نے کیا کرنا ہے اس situation میں میں نے کیا کرنا ہے ہم لوگ نا rules بکڑ لیتے ہیں موسیقی